کل شام لگبک یہی وقت تھا جب ہریانہ کے میواز شہر میں گولیاں تھمیتی مندر سے دوہزار لوگوں کو نکال کر سیف جگہ پر پہنچائے گیا تب تک لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ انساء اتنے بڑے پہمانے پر ہوئی ہوگی اب خبر آ رہی ہے کہ لوگوں کی موت ہوئی ہے پولیس الگ آنکڑے بتا رہی ہے وشندو پریشت الگ آنکڑے بتا رہا ہے وشندو پریشت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ پلاننگ ایک دو مہینے کی نہیں چار مہینے پہلے کی تھی شوبہ یاترہ کے روٹ کے ایک ایک منٹ کا پلان کیا گیا تھا پتھر رکھے گئے تھے بندوقیں رکھی گئی تھی موٹرار تک چلائے گئے ہریانہ کے میواز شہر میں جو ہنسہ ہوئی وہ اچانک ہوئی یا ایک بہت بڑا پلان ہے ہریانہ کے مکہ منتری ہریانہ کے گریہ منتری بھی یہی بات کہہ رہے ہیں پورا دنگا انجینیا کیا گیا یعنی سوچ سمجھ کر ہندووں پر پتھر چلائے گئے سوچ سمجھ کر ایک سماج کو ٹارگٹ کیا گیا سوچ سمجھ کر شوبہ یاترہ کو چنا گیا اب تک کیا پڑا چلا جس کا جواب نہ پولس کے پاس ہے نہ سرکار کے پاس ہے اب تک کون سے ایسے ویڈیوز ہیں جو ابھی ابھی سامنے آئے ہیں کس نے جلائی گاڑیاں کہاں سے آئے دنگائی کہاں سے آئے پتھر باج کس نے کیا کاروں کا یہ حال شوبہ یاترہ پر کس نے کیا حملہ مندر پر کس نے چلائی گولیاں مندر میں کیوں چھپنا پڑا چھتوں سے کس نے کیا پتھرہ ہریانہ کے میوات دوں میں جس طریقے سے شوبہ یاترہ کے دوران ہنسا ہوئی آگجنی ہوئی وہ کس طریقے سے ہوئی تھی اس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لائن سے یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب ہی گاڑیوں کو پوری طریقے سے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے سامنے آپ دیکھئے ایسےچوں کی گاڑی ایسےچوں کی گاڑی جلی ہوئی ہے تمام پولیس کی یہاں پر جپسیاں جلی ہوئی ہیں اور آم لوگوں کی گاڑیوں کو پوری طریقے سے آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا تقریباً چار گھنٹے کے آسپاس یہ آگجنی جو ہے وہ شوبہ یاترہ کے بعد شروع ہوئی نوہ سونا کی دردشہ کی یہ تصویریں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ کیسے دنگائیوں نے نوہ سونا میں دہشت فیلائی اور ان دنگائیوں کے سامنے کس طرح سے پولیس لاچار نظر آئی سسٹم نے گھٹنے ٹیک دیئے کل دو بھار ایک بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک نوہ سونا کی سڑکو گلیوں پر دنگائیوں کا تانڈاؤ دکھتا رہا پورا دیش یہی سوال پوچھ رہا ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ پہلے سے تیہ برشمنڈل یاترہ پر اتنا بڑا حملہ ہو گیا کیا یہ حملہ اچانک ہوا یا پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا سرکار کیوں کہہ رہی ہے کہ ساجش پہلے سے رچی گئی سوال یہ ہے کہ انٹلیجنس کیا کر رہا تھا کیوں پھل ہو گیا انٹلیجنس دنگائیوں نے کیسے نوہ سونا میں دہشت فیلا دی دنگائیوں کی ٹولی کہاں کہاں کھڑی تھی کیسے ایک ایک روٹ کا دنگائیوں کو پتا تھا کیا دنگائیوں نے ایک ایک روٹ شیئر کیا دنگائیوں کا پہلا اٹیک کہاں ہوا دنگائیوں نے دوسرا حملہ کہاں کیا یہ تمام سوال ہیں جس کا جواب آج ملے گا یہ اچانک بڑکی ہوئی حنصہ تو نہیں اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ نوہ میں دونوں کمیونٹیاں لمبے سمیں سے آپس میں پیار کے ساتھ رہتے ہیں ان کا آپس میں تویش بھی نہیں یہ تو کسی نے جہر بولا ہے کسی نے انجینرنگ کیا ہے کسی نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے جس طرح پہ انٹری پہ بھی پتھر رکھ کے ہوئے ہیں چتوں پر بھی پتھر رکھ کے ہوئے ہیں ہتھیار بھی ہیں گولیاں بھی ہیں ایک دم تو سامنے آتے نہیں اور یہ یاترہ کوئی کیا ہے ہم اس کے خلاف کارو ہی کریں گے نو سو نا دنگی کی ساجش کا ایک ایک پس مارٹم کریں گے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہوا کیا تھا درصال 31 جولائی کو وشو ہندو پرشت کے نیتر میں ہندو سنگڈھنوں کا برش منڈل یاترہ نکالنے کا کارکرم تھا یہ نو کے نہلر سے نہلے شوار مندر میں جلا بھشیق کے بڑکلی چاوک سے ہوتے ہوئے فیروش پور جھرکا کے پانڈا کالین شیو مندر اور پنہانا کے سنگار کے رادا کشن مندر تک جانا تھا کار بسوں میں ہندو سنگٹھن اور بیہش پی کے لوگ نکلے لیکن جیسے ہی دو پہر ایک بجے یاترہ بڑکلی چاوک پر پہنچی تو سمدائی وشیش کے لوگوں نے ناریوازی کرتے ہوئے پتھراؤ کر دیا پتھراؤ سے یاترہ میں بھگڑڑ مچ گئی اوپر درویوں نے گاڑیوں کو پلٹتے ہوئے آگ لگا دی ڈائل 112 کی گاڑییں جلا دی اندر جم کر توڑ پھوڑ کی یہ نو کا سائبر پولیس ٹیشن ہے اور یہاں پر بھی تباہی کافی زیادہ مچائی گئی اس دیوار کے اندر اس گاڑی کو پوری طرح سے ٹکرایا گیا یہ دیوار ٹوٹ گئی دیوار ٹوٹ نے سیشے ہیں وہ ٹوٹ گئے اور پھر اس کے بعد جو اپدروی ہیں وہ اس سائبر پولیس ٹیشن کی طرف اندر جانے لگے اور یہاں پر گاڑیوں میں آگ لگا دی جو پولیس ٹیشن کی گاڑیا تھی پولیس کرمیوں کی گاڑیا تھی وہ پوری طرح جھلس گئی ایک گاڑی جھلسی ہوئی ہے دوسری گاڑی تیسری گاڑی چوتھی گاڑی ان چاروں گاڑیوں میں آگ لگانے کے بعد اپدروی اندر کی طرف گئے اور پتھر بازی شروع کر دی چاروں طرف پتھر بازی کی گئی اس کے ساتھ جو ڈنڈے ہیں ان کا استعمال کیا گیا سیشوں کو گیا جس میں پولیس کرمیوں کی یہاں پر ڈریس رکھی ہوئی ہے اس کو توڑا گیا ساتھ میں جو سیشے ہیں وہ پوری طریقے یہ ویڈیو آپ نے شوٹ کیا تھا کہ ہاں سے شوٹ کی میں خود ویڈیو شوٹ کر رہا تھا سارا واقعہ ہوتے ہوئے لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا حرصہ بن جائے گا یہ بہت نقصان کر رہا ہے بہت نقصان ہوا میں اپنے گھر پر ہی تھا بڑی مشکل سے کھڑا ہو کے سب کچھ ریکار کر رہا تھا آتے آتے انہوں نے پہلے پولیس ہے کوئی ایکشن نہیں فورس آنے میں کتن دی لگتی انہوں جی کیمپ اتنی پاس میں سرکار چاہتی کوئی نقصان نہیں ہو تو جان مال کو انڈیا ٹی بی کے شامل ہونے جا رہی گاڑیوں کا روٹ ٹریک کیا گیا گاڑیوں کی لوکیشن گروپ میں شیئر کی گئی کہاں سے نکل کر گاڑیاں کہاں تک پہنچی ایک ایک اپ ڈیٹ ورڈ سپ گروپ میں شامل دنگائیوں تک پہنچایا گیا ان دنگائیوں نے کیسے دہشت کا فریم ور تیار کیا تھا اس دوسرے ویڈیو کو دیکھیں گے تب جا کر سمجھ پائیں گے ہنسا کی ساجش میں شامل لوگوں کی الگ الگ لوکیشن پر ڈیوٹی لگائی گئی تھی کچھ دنگائی نو کے ننلڑ شیو مندر کے پاس کی پہاڑیوں پر پہلے سے جو کھیت ہے اس کھیت کے پاس سے نکلتے ہوئے وہ آگے کی طرف گئے اور آگے جاتے ہوئے یہاں پر جو لوگ تھے وہ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اس کے لاوہ جو پتھر ہے وہ ان کے پاس موجود تھا اور یہاں پر وہ ایک ساتھ اکھٹا انہوں نے کر رکھا ہوگا ٹھیک ہے وہ واپس بگا دیا ہے تو ان سارے مسلمان نے ہاں مارے اوپر گوڑی چلائی یہاں بیٹھے سارے بدرنگ دلوالا اور وہ جو وہ دیکھنا 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 وہ سو گوڑی چلائی ہاں وہ ساری گوڑی چلائی ہمارے دیکھو جی یہ ہمارے کھتا یہ پلس آگی تو پلس کے اوپر فتر پھینکے تو پلس مات ہوگی ان کو بھی مات نہیں پڑی آگے جان جب وہ فتر برس رہے تو ان پھر پہاڑ پر چڑھ پھر گوڑی برس یہ سب ہی لوگ پہاڑ پر چڑھ گئی تے ہاں سب کتنے لوگ ہوگی ہمارے درنگ دلوالے تو ہم اپنے بچے نے لے کہ یہ پہ بیٹھے تھے تو جب وہ سب وار کر آئی نوپ تیلہ ہاں یہاں سے گوڑی چلائی ہیں کہاں کہاں سے وہ چھپ کے فائر کر رہے تھے یا پہلے تو یہاں کہتوں میں سے اس کے بعد پہاڑ میں چڑھ گئے تھے وہاں سے فائر کیا تھا ایسا کبھی نہیں دیکھا اب ساجش کا آپ کو تیسرا ویڈیو دکھاتے ہیں شبہ یاترہ کے روٹ والے علاقے میں چھتوں پر پہلے سے پتھر جمع کر کے رکھے گئے تھے جیسے ہی شبہ یاترہ گجری چھتوں سے پتھر باجی شروع ہو گئے ہم 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 اس سوہنا کی اس نٹ کالنی بائی پاس کے روڈ پر ہیں یہ ویڈیو بھی اس جگہ کا ہے جہاں پر آپ کو سب ہی لوگ دکھائی دی رہے ہیں اور اس ویڈیو پر اس چھت کے اوپر سب ہی لوگ موجود ہیں اور یہ پر جو پتھر ہیں ڈنڈے ہیں بوتل تھی وہ ہے یہ پر ایک ویکتی کے گولی لگی جس کو یہاں سے ہسپیٹل لے جائے گیا ستیتی ایسی تھی کہ چار بجے کے لگ بگ ٹھیک اسی چورائے پر کافی زیادہ اپدرہ مچنے لگا اور پھر اس کے باد یہ جو دکانے ہیں ان دکانوں کو جلا دیا گیا ابھی بھی دھوا نکل رہا ہے ساتھ میں یہ بورا ہے ڈنڈا ہے سب کچھ رکھا ہوا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مستق مستق کیا ہوا تھا یہاں پر سب نے تصویر دیکھی جس میں اس چھت کے اوپر سے پتھر بازی کرتے ہوئے دکھائی دی رہے کیا ہوا تھا سر ایسا تھا دنگا نو تھا نو ہونے نے نعرے لگائے جیسی رام کے اس کے بعد ہمار بادکوں پھر پیٹا ہے گالی گپتار دی پھر اس کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا بچوں نے گڑ بجا دی پھر سارے آکے گوڑی ڈنڈے سب چی چلی چار گھنٹے تک چلی پر ساسن کوئی بھی سود نہیں لی پر یہ پیڈیو سر یہ پتھر پھک رہے تھے جب وہ گوڑی فائر کر رہے ساجیش چوتھا ویڈیو بتا رہا ہے کہ یہ ساجیش ایک دن میں نہیں کئی دنوں کی پلاننگ کے ساتھ رچی گئی حملے کی تیاری ایک رات پہلے ہی کر لی گئی تھی صبح صبح کوئی گاڑی شبہ یاترہ میں شامل ہونے آئے تو سیلنڈر سے ٹکرا جائے بڑا حادثہ ہو جائے گاڑی میں آگ لگ جائے یہ سارا پلان پہلے سے تیہ تھا سیلنڈر بلاسٹ کی بڑی ساجیش کا پلان تھا اور نہ سیلنید کو بھی ہم نے انصاف تھی ہے اتنے تم بجرن در آگ آج ساجیش کا پانچ ویڈیو دیکھئے شبہ یاترہ کے ایک ایک روٹ پر دنگائی تینات کیے گئے گاڑیوں کو نشانہ بنائے گیا ایٹو سے حملے ہوئے لاتی سے حملے کیے گئے سب کچھ اتنے بڑے پیمانے پر ہوا کہ پولیس بھی بے بس نظر آئے دنگائی اتپاک مچاتے رہے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس وقت ہم نہو میں موجود ہیں اور جہاں پر ہنسا ہوئی یہ آپ نہو کی سڑکے دیکھ رہے ہیں ہمیں چھت سے آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں سڑکوں پر چاروں طرف آپ کو اس وقت جلی ہوئی گاڑیوں کی راک نظر آئے گی چاروں طرف آگے آپ کو ٹوٹے ہوئے پتھر باجی اس پتھال پر کی گئی اس پتھال کے سڑک پر دیکھ لیجے یہاں پر جلی ہوئی گاڑیاں تھیں حالان کہ راستہ کھول دیا گیا ہے جتنی جلی ہوئی گاڑیاں تھی انہیں پرشاشن نے سڑکوں سے اٹھا دیا ہے لیکن سامنے جو آپ پہاڑیاں دیکھ شروع ہوئی تھی بلکی نوہو میں الگ جگہ پہ جھنڈا چوک اور جھنڈا چوک کے علاوہ یہ جو آپ چورایاں دیکھ شروع ہوا جھنڈا چوک پر حملہ شروع ہوا شوبہ یاترہ پر اس کے بعد جگہ جگہ دنگائی اپنے چہرے کو ڈھکے سڑکوں پر اتر گئے اور پتھر باجی شروع کر دی جو بھی گاڑی ملی پولیس کی گاڑی بس یا آم جنتا کی گاڑی ان سب کو آگ کے حوالے کر دیا گیا دیرے دیرے اور بھی ویڈیو سامنے آرہے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ دنگائیوں کا پلان کتنا خطرناک تھا آج مکھی منطری منحول لال خٹر بھی سامنے انہوں نے بھی اسے بہت بڑا شدیاندر بتائے سامنے سامنے ایک یاترہ جو ہر وش نکلتی تھی اس کا آیوزن کیا جی رہا تھا اور کچھ لوگوں نے ایک شرینط رج کر کے اس یاترہ پر آکمن کرنا شروع کیا اور آکمن نکیبل یاترہ پر بلکہ پولیس کے اوپر بھی لوگ نے کیا جس کے آئے ہوئی گاڑیاں جلا دی گئی نشی روپ سے ایک بڑے شرینط کا کہنے کا حصہ لگتا ہے جو لوگ اس شرینط میں نو سے باہر کے بھی شامل ہوئے ہیں ان کو نشی روپ سے پیچان کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ابھی تک سب ملا کر 44 ہوئی ہیں اور ستر لوگوں کے خلاف ابھی نام جدر کو کیا گیا ہے موکمنتری کہہ رہے ہیں بہت بڑی ساجش کاروائی ہو رہی کسی کو بخشا نہیں جائے گا لیکن اچھا تو تب ہوتا جب ساجش کی چنگاری آگ بننے سے پہلے ہی بجھا دی گئی ہوگی کیونکہ ساجش کے سبوت سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے تیر رہ تھے تیس ساکت ہزار تیس دن سوموار کو میوات بریج مندل یاد رہے ہیں سبھی بھائی بڑھ چڑھ کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر میوات کے سبھی مندروں میں جائیں ہم خود یادرہ میں سامل رہیں گے اور ہماری پوری ٹیم یادرہ میں سامل رہے گی تو سبھی جس میں مونو منیسر کا وائرل ویڈیو ہو یا پھر دنگائیوں کے وائرل میسج مونو منیسر وائرل میں چلایا لیکن شوو بھائی آترہ میں نہیں آیا لیکن دنگائی گولی باروت موٹار پتھر سے لیس ہو کر آجا یار وش اندو پرش نے لگا جیس ہی پرارم ہوتی ہے اس کے پندرہ منٹ کی اندر ہی اس یاترہ پر حملہ کر دیا جاتا ہے پتھر پھینکے جاتے ہیں چھتوں سے پیٹرول بم پھینکا جاتا ہے گولیا چلائی جاتی ہیں اور یہاں تک کی مور ٹار بھی داگی گئی پولیس والے بھاگ گئے جو ہمارے ساتھ لوگ تھے وہ نلہن مہادیو میں پہنچے لگ بھاگ تین ہزار لوگ وہاں پر پہنچ پائے باقی لوگ ہیلڈ اپ ہو گئے تھے کوئی کسی چھوٹے مندر میں فس گیا کسی نے کسی چوکی میں پولیس چوکی میں شرن لینے کی سوچی کوئی نوہ کے تھانے میں گز گیا چوکیا جلا دی گئی تھانے جلا دی گئے مندروں پر حملے کیے گئے لگ بھاگ تین ہزار لوگ نلہن مہادیو کے مندر میں تھے مہیلائی تھی بچے تھے ورد تھے کارے کرتا بھی تھے ایک بھیڑ آتی ہے مسلمانوں کی اور وہ ساری بسے اور کارے جلا دیتے ہیں بسپوٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر کیونکہ پیٹرول ٹینک پھٹتے ہیں اس کے بعد گولیاں چلانی شروع کرتے ہیں میرے سامنے ہی میرے دو کارکرطاؤں کو گولی لگی اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے تب تک تین چار گھنٹے بیچ چکے تھے پولیس کے آنے پر فائرنگ وہ لوگ کرتے ہیں اور یہ سب حمل آور وہاں سے نکل کر بھاگتے ہیں اور پہاڑیوں کے چھت پر چڑھ جاتے ہیں وہاں سے گولی ورشہ شروع کر دیتے کار گل میں کیا ہوا تھا سینہ کے ساتھ اس کا بھی انبھاؤ کل مجھے ہو گیا پانچ لوگ ابھی تک جن کی جانکاری ہے وہ اپنے گھروں پر نہیں پہنچ پائے ان میں سے ایک کی جانکاری مل چکی ہے ابھی شیخ کی اس کو گولی مارنے کے بعد اس کا گلہ ریتا گیا جیسا آپ لوگوں نے ان کے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اگر یہ میڈیا ساجش کا روٹ بن گیا تھا یہ رئیس خان نام کے ایک شخص کا فیس بک پیج ہے جس پر پوسٹ ہوئے اس میسج کو بہت گوھر سے دیکھئے میسج میں لکھا گیا تھا کچھ دیر میں نوح میں انشاء اللہ یہ میسج حملے کے تھوڑی دیر پہلے پوسٹ کی یہ لکھا گیا کہ سوہنا سے یاطرہ نکل گئی ہے یعنی اس پوسٹ کی جریے گاڑیوں کی لوکیشن بتائی گئے یہ سب سوشل میڈیا پر چل رہا تھا دونوں طرف سے زہر اگلا جا رہا تھا لیکن سوال ہے کہ کھٹر سرکار کا پولیس املا کیا کر رہا بھائی جان اپنی سہوریت سے بولتے ہیں مسلمان ہندو پر دو آنکھ کرتے ہیں یہ آروپ ان پر ہمیشہ لگتے ہیں مونو مانیسر تو نہیں آیا لیکن دنگائی آگیا اچھا تو یہ ہوتا کہ بھائی جان اس پوسٹ پر بھی کچھ بولتے جو مونو مانیسر کے نام پر بھڑکا رہے تھے یہ پوسٹ سابیر خان نام سے ہے اس پوسٹ میں مونو مانیسر کو چیلنج کیا گیا اور لکھا گیا کہ کل مونو مانیسر کو میوات میں سبق سکھائے جائے گا دھیان دیجئے گا اس پوسٹ میں کل لکھا ہے یعنی یہ فیس بک پوسٹ ہنسا سے ایک دن پہلے ہی کیا گیا تھا مطلب صاف ہے تیاری پہلے سے تھی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پکش دوشی ہے دنگائی دوشی ہیں تو پولیس پرشاسن بھی دوشی ہے اور ہندو مسلمان کی سیاست کرنے والے کہیں زیادہ دوشی ہیں اور پرشان ہے تو عام آدمی جن کی دکانے جلا دی گئیں کاریں توڑ دی گئیں اور گاڑیاں تھوک دی گئیں کیا ہوا تھا کیسے ہاں پر جی ہاں بذرنگ دلوڑا آئے تو یہاں تو کچھ نہیں ہویا آگا جا کے ان کے گیلر روڑا ہوگا ٹھیک ہے وہ واپس بگا دیا تو ان سارے مسلمان نے ہاں مارے اوپر گوڑی چلائی ہاں بیٹھے سارے بذرنگ دلوڑا اور وہ جو دیکھو جی ہاں ہمارے خیتن ہے یہ ہاں اتر آیا یہ پولس آگی تو پولس کے اوپر پھتر پھینکے تو پولس مات مہین جام ہوگی ان کو بھی مات نہیں پڑی آگے جان کہ جب بھتر برس رہے تو ان پھر پہاڑ پہ چڑھ پھر گوڑی برس سب پہ چڑھ گئے تھے ہاں سب کتنے لوگ ہوگی اس سب ہم اتنا پتو ہاں بھتیر کھڑا ان نیس لے باڑھ لے مندر تک گوڑی خوب چلائی ہٹ پھر ہم اپنا گھر ہم دو بگ میرے نام ریکھا ریکھا کیا ہوا تھا کل کیسے دکھا آپ کہا کتنا ہیں کتنا لوگ نہ تو یہاں پہ وار کر رہا ہے ہم بہت ڈر گئے تھے جی بہت زیادہ اور ہم پھر بچے لے پر بھاگ گوڑی چلی ہمارے گھرن میں گوڑی آئی ہمارے یہاں گوڑی آئی بادرہ میں خود گوڑی چلائی اور کہاں بھاگ ہندو پکش مسلم پکش پر دنگ کاروپ لگا رہا ہے تو ادھر مسلم پکش کہا رہا ہے یاترہ کے تین دن پہلے سے بونو منی سر اور بٹو بجرنگی جیسے وانٹڈ ڈپرادی سوشل میڈیا پر پوست ڈال کر لوگوں کو بھڑکا رہے یہ یاترہ نہیں یہ دنگ یاترہ نکالنے کی کوشش کی تاکہ یہاں کی امن سانتی اور یہاں کے بھائی چارے کو بھگاڑا جا سکتے جس طرح سے دو جو وانچھت اپرادی ہیں بٹو بجرنگی اور منو منی سر نے ان کے سوشل میڈیا پر ویڈیو تہر رہے تھے کم سے کم دس پندرہ کیس میں پٹو دی گڑ گاما نوہ اور بھرات پر گھپال گڑ میں وانچھت most wanted اپرادی ہیں وہ چیلنج دیکھے کہتا ہے کہ میں نے بول دیا تو آنا پڑے جب سرکار کو پتا ہے کہ اس کے جانے سے ماحول بگڑ سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ بٹو بجرنگی جو انڈری کی پنچایت میں یہ کہتا ہے کہ میں پولیس تھانوں کو چوکیوں کو فونک دوں گا اور پھر اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس سے کہیں نہ ہمارے علاقے کے لڑکوں نے کسی بھی وقت نے اس طریقے کی ویڈیو وائرل کی ہے تو اس کو دوسی قرار دیا جائے ایسا کچھ نہیں تھا انہی کی طرف سے یہ سارا پرو جائیت کارے کرم تھا انہی کی سارے پرکریا تھی کہ اس طریقے سے دنگا ہو سکتا ہے یہ پہلے ہی تین دن پہلے ہی سنو جیت کر لیا گیا تھا ان کی طرف سے بجرنگ دل کی طرف سے ویڈیو وائرل کر کے اس طریقے سے کارے کرم کرنا اس طریقے چلنا اس طریقے سے دنگا ہو سکتا ہے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں آپ بار بار مسلم بات مسلم سب کا استعمال کر رہے تھے ایکچولی تو ہم جو میو سماج ہیں آدھ میو سماج یدون سی ہے آدھ رگون سی ہے پہلے تو جو یاترہ نکال رہے ہیں ان کا یاترہ سے کوئی لینا دینا نا ہے یاترہ نکال تو ہم نکال ہم ہم بھگوان سری کنس کے ون سج ہیں اور بھرج کی بھومی ہماری ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے رگون سی ہم سب بھگوان رام چندر کے ون سج ہیں دھرم چینج کر لیا ون ساولی تھوڑی چینج ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ویڈیو وارل ہو پریاب تو نہیں تھے مانا مونو منصر پر پولیس نے ایکشن نہیں لیا تو کیا کانون خود ہاتھ میں لے لیں گے پانچ لوگوں کی ہتیا کر دیں گے بات اس کی ہے دنگائیوں کو کسی قیمت پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس بیچ لندن سے بابا باگش اور ہندوستان پہنچے ان سے بھی نوہ ہنسہ پر سوال کیا گیا انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیش پتھراب شروع ہوا مسلم باہو لیلا کیسے نکل رام 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 شیو بھگوان شیو بھگوان شنکر کی آترا پر اس پکار کے اپدر کرنا نشت روپ سے یہ راکش سوال کا کار جس طرح میوات میں گرگاؤں میں یہ سپوری ہنسہ بھڑکی آپ کیا لگتا ہے کب تک اس سے پہلے بری جب تک آپ کے جیسے سناتنی ہندو سوئی رہیں گے صرف میڈیا ٹی بی کیمرہ وات سب بات سب یا بات کھیلیں گے تب تک یہ ہوتا رہے ایک تا کڑا کانون دیش دروہ کا ان کے اوپر لگا کر اور ان کی سمپتی کی جب کٹھور کانون جو موسیقی